Word Processing, Introduction اس لیسن میں ہم آپ کو Microsoft Word کھولنے کے طریقی کے ساتھ ساتھ Word کے بیسک فیچرز کے بارے میں بتائیں گے اور Word میں نیا ڈاکیمنٹ بنانے کا طریقہ ڈاکیمنٹ سیف کرنے کا طریقہ ڈاکیمنٹ اوپن کرنے کا طریقہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ڈاکیمنٹس کھولنے کا طریقہ اور Word میں ٹیکس ٹائپ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے Microsoft Word ایک Word Processing Software ہے MS Word کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس پر وہ سارے کام کیے جا سکیں جو ہم کاؤپی اور پینسل سے کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ ان سارے کاموں کو زیادہ آسان اور ایکسیسیبل بناتا ہے آئیے اب ہم آپ کو اس Software کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتی ہیں How to open Microsoft Word Microsoft Word کھولنے کے لیے ہم Start کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں اب ہم All Programs کے menu پر کرسر لے جاتے ہیں کرسر کو All Programs پر لاتے ہی ایک لسٹ کھول جاتی ہے اس میں Microsoft Office پر کلک کرتے ہیں جس کے اندر ہمیں Microsoft Word اپنے آئیکن کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہم اس پر کلک کر رہی ہیں کلک کرتے ہی Word کھول جاتا ہے یہاں پر آپ کو بہت سے بٹن تصویریں اور words نظر آ رہے ہیں آپ ایک سفید حصہ بھی دیکھ سکتے ہیں آئیے باری باری ہم MS Word میں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں یاد رکھئے کہ اگر آپ Windows 8 یا کوئی اور Windows استعمال کر رہے ہیں تو MS Word کھولنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے اس کے علاوہ MS Word کے مختلف versions ہونے کی وجہ سے اس کا انٹرفیس تھوڑا سا مختلف یا کچھ features کا اضافہ ہو سکتا ہے Bars and Grades سب سے اوپر آپ کو یہ جو ایک نیلی رنگ کی بار نظر آ رہی ہے اس بار کو ہم title بار کہتے ہیں title بار کے درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ document 1 لکھا ہوا ہے یہ اس document کا نام ہے MS Word by default نئی document کو document 1 کا نام دے دیتا ہے word کی title بار میں فائل کے نام کے آگے Microsoft Word بھی لکھا ہوتا ہے title بار کے اوپر ہی بائیں طرف آپ کو کچھ icons نظر آ رہی ہوں گے اس کو quick access toolbar کہتے ہیں مثلا save undo redo وغیرہ کے icons بنے ہوئے ہیں نیچے جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے اسے menu bar یا ribbon tabs کہتے ہیں اس میں file home اور insert وغیرہ کے tabs ہیں ribbon toolbar میں word کے موٹے موٹے features ہوتے ہیں آپ کسی بھی ribbon tab کو click کر کے نیچے مزید features دیکھ سکتے ہیں اس میں document کو format کرنے کے لیے بہت سارے features ہیں جس کے ذریعے آپ text کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق edit کر سکتے ہیں کوئی document type کرتے ہوئے ہمیں کبھی کسی word line یا پورے paragraph کو نمائع کرنا پڑتا ہے یہ کام ہم مختلف تاریخوں سے کرتے ہیں مثلا ہم کسی word کے نیچے ایک line لگا سکتے ہیں یا کسی word یا line کو ٹیڑھا کر کے لکھ سکتے ہیں ribbon toolbar اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے یاد رکھیں اگر آپ کے کمپیوٹر میں کوئی نظر نہ آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ bar چھپی ہوئی ہوگی آپ ان چھپی ہوئی bars سکرین کے left سائیڈ پر اور سکرین کے اوپر rulers ہیں rulers ہمیں بتاتے ہیں کہ line کہاں سے شروع ہو کر کہاں پہ ختم ہوگی پیش کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے اور اسی طرح کی مختلف چیزیں سکرین کے نیچے status bar ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کونسی line کونسے page اور کونسے column وغیرہ میں ہیں opening a new document جب ہم word open کر رہی ہیں تو ہمارے سامنے ایک white screen آ جاتی ہے یہ white screen ایک blank document ہے اگر ہم نے خود ایک نیا document کھولنا ہو تو ہم file کی menu میں جا کر new پر click کرتے ہیں جن میں سے ہم blank document پر click کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم control اور n کی keys کو ایک ساتھ دبا کر بھی new document کھول سکتے ہیں اب ہمارے سامنے ایک نیا document کھول گیا ہے typing some text document میں ہم کچھ type بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو type ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم screen پر ایک blinking line دیکھ سکتے ہیں اس line کو ہم cursor کہتے ہیں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہم type کر رہی ہیں وہ screen پر کہا لکھا جائے گا ہم mouse جیسا کہ ہم blinking line اوپر نیچے دائیں اور بائیں move کر رہے ہیں جب ہم text type کرتی ہیں تو cursor آخری type کیے character کے دائیں جانی پر رہتا ہے اب ہم تھوڑی سی typing کر کے دیکھ لیتے ہیں اب ہم ایک دو lines لکھیں گے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے کی board کی keys دبائی جا رہی ہیں text سامنے لکھا آ رہا ہے اب ہم نے word میں type کرنا سیکھ لیا ہے saving اب کیوں نہ ہم اپنے کام کو کمپیوٹر پر محفوظ یا save کر لیں تاکہ آگے جا کر یہ دو بارہ بھی استعمال ہو سکے فائل کو save کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے quick access toolbar میں save کے button پر کلک کر رہی ہیں جیسے کہ نئی فائل بنانے کے بہت سے طریقے ہیں ایسے ہی فائل کو save کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں ان میں سے ایک میں ہم فائل کے menu پر کلک کر رہے ہیں اور پھر save کی option پر کلک کر رہے ہیں اب ہمارے سامنے save کی options والی screen کھل گئی ہے اس screen پر file name کے سامنے file کا جو نام ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ type کر دی دی ہیں اس وقت جو ہم نے file بنائی ہے اس کا نام my first document رکھ رہی ہیں اس کے بعد ہم save پر کلک کر رہے ہیں ہمارا کام اب computer میں save ہو گیا ہے opening editing and saving again اب ہم save کی ہوئی file کو دوبارہ کھولتے ہیں تاکہ اس میں مزید کام کر سکیں file کو کھولنے یا open کرنے کے لیے ہم کو پہلے open کے dialogue box پر جانا ہوتا ہے open کے dialogue box تک جانے کے کئی طریقے ہیں پہلے طریقے میں ہم quick access toolbar میں open کے icon پر کلک کر رہے ہیں ایک اور طریقے میں ہم file کے menu میں open پر کلک کرتے ہیں یا پھر تیسرے طریقے میں ہم control اور O کی keys کو ایک ساتھ دباتے ہیں اب ہمارے سامنے open کا dialogue box کھل گیا ہے dialogue box کے title bar میں دائیں جانب dialogue box کا نام یعنی open لکھا ہوا ہے اور دائیں جانب ایک cross کا button بنا ہوا ہے جس کو دبانے سے open کا dialogue box بند ہو جاتا ہے title bar کے نیچے ایک toolbar ہے اس toolbar میں بائیں طرف ایک drop down list ہے اس drop down list پر click کرنے سے ہمارے سامنے computer میں موجود hard drives اور CD ROMs کے icons کی list کھل گئی ہے اس list میں اگر ہم کسی icon پر click کریں تو اس drive کی directories اور files کی ایک list drop down list کے بلکل نیچے سفید ڈیپے میں display ہو جاتی ہے اب اس list میں سے اگر آپ کسی directory پر double click کریں تو اس directory کے contents display ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کسی file پر double click کریں تو وہ file open ہو جاتی ہے drop down list کے آگے ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے جو اس وقت grey رنگ کا ہوا ہوا ہے جب ہم کسی directory کو کھولتے ہیں تو یہ تیر کا نشان نیلا ہو جاتا ہے تیر کے نشان پر apply کرنے سے ہم پچھلی directory میں واپس چلی جاتے ہیں اس تیر کے نشان کے دائیں جانب ایک اجسا بنا ہوا ہے اور سامنے search document لکھا ہوا ہے اس جگہ پر ہم اپنے document کا نام ٹائپ کر کے search کر سکتے ہیں اس tool bar کے نیجے organize کی option دی ہوئی ہے آپ open dialog box میں سے کسی folder کو select کر کے organize کے ساتھ drop down arrow پر click کریں اس میں آپ کو folder کے حوالی سے مختلف options دی گئی ہیں مثلا cut copy delete وغیرہ اس کے ساتھ new folder کا icon ہے جس پر click کر کے آپ ایک نیا folder بنا سکتے ہیں اب cursor ایک نیلے اور سفید رنگ کے icon کے اوپر ہے جس کے دائیں اس تیر کے نشان پر click کرنے سے ایک drop down list کھل جاتی ہے جس میں مختلف view کی options ہیں اس list میں سے ہم details پر click کرتے ہیں تو دیکھئے کہ نیجے سفید ڈبے میں جہاں ابھی صرف files اور folders کے نام display ہو رہی تھی وہاں پر اب files اور folders کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی details بھی display ہو رہی ہیں جو drop down list ہم نے ابھی کھولی تھی اس میں کئی options تھیں ان سب options کے through مختلف style دینے کے لیے ہم نیلے اور سفید رنگ والے icon پر click کرتے ہیں دیکھئے ہم جب بھی اس icon پر click کرتے ہیں تو نیچے display ہونے والی files کا view style change ہو جاتا ہے اب ہم اپنے سارے viewing styles کو گزار کر واپس original style پر آ گئے ہیں اور اگر کسی file کو کھولنی سے پہلی اس کا preview دیکھ نا ہو تو اس icon پر click کریں اس icon کو show the preview pan کہتی ہیں اس پر click کرنے سے نیچے والا box دو حصو میں تقسیم ہو جاتا ہے دائیں طرف آپ اپنی file کو preview کر سکتے ہیں screen کے بائی جانب ایک ڈببہ ہے جس میں کچھ icons ہیں یہ icons ان folders اور drives کے ہیں جہاں اکثر documents save کیے جاتے ہیں یہ icons یہ پر آپ کو اس لیے دیئے گئے ہیں تاکہ آپ directly ان folders میں جا سکیں screen کے نیچ لے حصے میں آپ کو 3 drop down lists اور 2 buttons نظر آ رہی ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس drop down list کا title file name ہے اگر ایسا ہو کہ آپ نے جو directory کھولی ہے اس میں files اتنی زیادہ ہوں کہ ان کے بیچ میں سے اپنے کام کا document ڈھونڈ نہ مشکل ہو جائے تو ایسی صورتحال میں آپ اس list پر click کر کے اپنے مطلوبہ document کا نام type کریں اگر وہ document currently selected folder کے اندر ہو تو وہ automatically select ہو جائے title files of type ہے ادھر سے آپ اوپر ڈببے میں display ہونے واری files پر filter لگا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس type کی file یہ پر select کی ہوگی صرف اس type کی files اوپر ڈببے میں display ہوں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ابھی اس list میں سے all files select کی ہیں تو ہر قسم کی files display ہو گئی ہیں اور اب جب ہم یہاں پر all word documents کو select کرتی ہیں تو صرف MS Word کے documents display ہوتی ہیں ان دونوں کے نیچے tools کی drop down list ہے tools پر click کر کے آپ map network drive کی option اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کا document کسی دوسرے computer پر موجود ہو اور دونوں computer ایک ہی network پر ہو اس طرح آپ ایک shared document پر بھی کام کر سکتے ہیں ان drop down lists کے ساتھ دو buttons بنی ہوئی ہیں بائن طرف والی پر open لکھا ہوا ہے جب دائم والی پر cancel open کے button کے ساتھ ایک تیر بنا ہوا ہے جس پر کلک کرنے سے ہم ایک document کو مختلف options کے ساتھ open کر سکتے ہیں جیسا کہ open read only open and repair وغیرہ اگر ہم نے folder select کیا ہو اور پھر ہم open کے button کو دبائیں تو selected folder open ہو جاتا ہے اس میں موجود files اور سب folder اوپر سفید ڈببے میں display ہو جاتی ہیں اگر ہم نے file select کی ہو تو open کے button دبانے سے selected file open ہو جاتی ہے یعنی یہ file word میں display ہو جاتی ہے دائیں والی button کو cancel کہتی ہیں اس button کو دبانے سے open کا dialog box بند ہو جاتا ہے دیکھئے ہم open کے dialog box کو دوبارہ کھول کر جب cancel کے button پر کلک کرتی ہیں تو یہ dialog box بند ہو جاتا ہے اب ہم ایک document open کر کے اس میں کچھ تبدیلیاں لائیں گے اور پھر اس document کو تبدیلیوں کے رہے ہیں open کے dialog box میں ہم first document پر double click کر کے اس document کو open کر رہی ہیں اب ہم اس document میں ایک جمعہ add کریں گے دیکھئے ہم نے I have added some text to the document type کیا ہے اب اس کو save کرنے کے لیے ہم پہلے file کے menu پر click کر رہی ہیں اور save کی options select کر رہی ہیں ہمارا document اب save ہو گیا ہے opening multiple documents simultaneously آپ office گھر یا school وغیرہ میں ایک وقت میں کئی file یں register اور کاپیاں کھول کر بیٹھے ہوں گے کیونکہ آپ کو سب میں سے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے اسی طرح آپ word میں بھی ایک وقت میں کئی documents کھول سکتے ہیں اور سب میں سے ضرورت کے مطابق information لے سکتے ہیں اب آئیے ایک وقت میں کئی files کھول نہ سیکھ لیتے ہیں ایک وقت میں ایک سے زیادہ documents کو کھول نے کے لیے file کو open کرنے کے طریقے کو دہراتے کسی اور folder یا disk پر save کرنے کے لیے ہم file کے menu میں save as پر کرتے ہیں اب ہمارے سامنے ایک save as کی options والی screen کھل گئی ہے اگر USB پر save کرنا ہو تاکہ کئی اور جا کر بھی کام کیا جا سکے تو پھر ہم بھائیں جانب دیئے گئے folders اور drives میں سے USB کے icon پر klik کرتے ہیں اپنی file کو کسی اور folder میں save کرنے کے لیے ہم اس folder کی location کو select کرتے ہیں اور save پر klik کرتے ہیں آپ یہ فکر نہ کریے گا کہ آپ کی file اب اپنی اصل جگہ پر نہیں ہے کیونکہ USB یا دوسرے folder میں اس file کی صرف copy بن گئی ہے اور آپ کی file اپنی جگہ پر محفوظ ہے using word help اب کیوں نہ word سے تھوڑی سی مدد یا help لے جائے تاکہ کام ہمارے لیے اور بھی آسان ہو جائے word میں help لینے کے لیے ہم document کے right upper corner میں اس سوال یا نشان پر klik کرتے ہیں F1 کی key دبانے سے help کی screen کھل جاتی ہے ہمارے سامنے ایک dialogue box کھل گیا ہے اس میں دی کئی جگہ پر اپنا سوال enter کرتے ہیں اور search دباتے ہیں مسئلن ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ file کس طرح save کی جاتی ہے ہم how to save a file لکھتے ہیں اور پھر search کا button دباتے ہیں تو یہ ہمیں کافی options کہ ایک نئی window کھل گئی ہے جس میں step by step بتایا گیا ہے کہ document کس طرح save کیا جاتا ہے فکر نہ کھریں اس میں بتایا ہوا طریقہ بلکل ہمارے بتایا ہوئے طریقے کی طرح ہے اب جس button یا menu کے بارے میں ہمیں information چاہیے ہم mouse pointer کو اس پر لے جاتی ہیں information ایک ڈبے میں ہمارے سامنے آ گئی ہے مثلا ہم mouse pointer کو quick access toolbar میں save کے icon پر لے کر جاتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ icon save کرنے کے لیے ہے closing a single document and closing word جب آپ word میں اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے document یا پورے word کو proper طریقے سے بند کرتے ہیں یہ کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں آئیے انہیں دیکھتے ہیں save document بند کرنے کے لیے ہم file کے menu میں close پر کلک کرتے ہیں اگر پورے کا پورا word بند کرنا ہو تو اس کے لیے ہم اوپر والا cross جو title bar میں بنا ہوا ہے اسے دباتے ہیں یا پھر ہم یہ کام ایک اور طریقے سے کر سکتے ہیں اس طریقے میں ہم file کی menu میں جا کر exit پر کلک کرتے ہیں summary اس lesson میں ہم نے دیکھا کہ Microsoft word کیا ہے اس document کو save کس طرح کرتے ہیں document کو USB پر کس طرح save کرتے ہیں ایک existing document کو open کس طرح کرتے ہیں ایک وقت میں ایک سے زیادہ documents کس طرح open کرتے ہیں word کی inbuilt help features کو کس طرح استعمال کرتے ہیں MS word میں document کو کس طرح بند کرتے ہیں اور MS